اگاز اہم خبر سے پنجاب پولیس چودری پرویزلائی کو گرفتار کرنے میں ناکام سابق وزرال کو گرفتاری کے لیے پولیس اور انٹی کرپشن کا رات گئے چھاپا ملازمین سمیت پچیس افراد کو حراست پر لے لیا گیا بکترون گاڑی رہاشگاہ کا مرکزی گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئی آپریشن سات گھنٹے تک جاری رہا پرویزلائی کے صاحبزادے راسک علائی کے گھر بھی سرچ آپریشن کیا گیا پولیس چودری وجات حسین کے گھر بھی داخل ہوئی اس دوران چودری شافعہ حسین کانچ لگنے سے زخمی ہو گئے مرکزی صدر پرویزلائی کی گرفتاری کی کوشش ناکام دس گھنٹے کے آپریشن کے بعد پنجاب فلیس اور انٹی کرپشن کے ٹیم واپس لوٹ گئی ایس پی مارڈل ٹون امارہ شیرازی کی قیادت میں فلیس دیواریں پلانگ کر اور بکتر بند گاڑی کے ذریعے گیٹ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی پرویزلائی کے سابزادے راسخلائی کے گھر بھی سرچ اوپریشن کیا گیا پولیس چودری وجات حسین کے گھر بھی داخل ہوئی اس دوران چودری شافعہ حسین کانچ لگنے سے زخمی ہو گئے انٹی کرپشن نے گجرانوالہ میں درج مقدمہ میں گرفتاری کے لیے چھاپا مارا پرویزلائی کی لیگل ٹیم نے پولیس کو اگاہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے چھ مئی تک زمانت ہو چکی ہے پی ٹی آئی چیرمن امران خان نے شاپے کی مضمت کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا ملک میں جنگل کا قانون ہے پرویزلائی کے گھر کی خواتین سے بدتمیسی ناقابل پرداشت ہے چودری پرویزلائی کے گھر کے اندر اور باہر کے سی سی ٹی وی فوٹیز منظرے عام پر آگئی فوٹیج میں فلیس کو دیوار پلانگنے اور گھر کے اندر سے انتظامیاں کو فتراؤ کرتے دیکھا جا سکتا ہے نمان شیخ ایکسپریس نیوز لہور